نگران حکومت کے جاتے ہی پاکستان میں ڈالر کیوں مہنگا ہونا شروع ہو چکے پی ڈی ایم کی حکومت جاتے ہی پاکستان کے اندر ڈالر کیوں مہنگا ہونا شروع ہو چکے اور نگران حکومت ڈالر کو مزید مہنگا کیوں کرے گی اس بات کی وضاحت انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر کریں گے نگران وزیر آزم کی تقرری کے شروع میں ہی ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکٹوں میں ڈالر بے قابو ہو گئے اور مارکٹ پہ پہلے سے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم حکومت اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی گرس سے روپے کی قدر کو قابو رکھنے کی گرس سے محدود پیمانے پر ڈالر کی قدر میں اضافہ کر کے بڑی ڈی ویلویشن کا اگلا مرحلہ نگران حکومت کے ذمہ ڈال رہی ہے اور یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پاکستان کے اندر نگران حکومت یہ تمام تر جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں ان کو قابو نہیں کر پائے گی کیونکہ بشرتے کہ پاکستان کے نگران حکومت کو ایکسپیرینس ہے بشرتے کہ پاکستان کے نگران حکومت کو تمام تر آثورٹیز اور پاورز دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود نگران حکومت وہ کام نہیں کر پائے گی جو پاکستان کی بڑی تیرہ سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے لوگوں کو کہا جی ڈالر اور سونڈے میں انویسمنٹ نہ کریں یہ ایک بڑی بات ہے جو ہم لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر اور گولڈ میں آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ کو نقصان ہوگا اب آپ یہ بتائیں کوئی ایسا بندہ جس کے پاس ڈالر جب دو سو ستر روپے پر تھا اس کے پاس اگر وہی ڈالر آج پڑے ہیں اور ڈالر ہے دو سو ترانوے روپے انٹر بینک مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں یہ تین سو تین روپے ہے اس کے بعد میں بات چھوڑا اب انٹر بینک مارکٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اب کیا وہ بندہ جو اوورسیز بندہ ہے جس کے پاس بیس ہزار ڈالر ہے اس نے سیو کی ہیں اب وہی بندہ پاکستان کے اندر اپنی انویسمنٹ لے کے آئے گا کبھی نہیں یا وہ بندہ جو بینونے ملک میں بیٹھا ہے پاکستان کے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں انٹرسٹڈ تھا لیکن اس کے ساتھ ہماری جو پاکستان کی حکومتیں ہیں وہ ٹیکسز اتنے زیادہ لگا چکی ہیں کیا وہ بندہ ریال اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرے گا چلے اسی چیز کو چھوڑے آپ پاکستان کے اندر جو ڈی سی انورٹر الیکٹرونکس جو چیزیں آپ کو آج سے تین ماہ پہلے ریٹ پر مل رہی تھی کیا وہ آج اس ریٹ پر ہیں کیا وہ تین ماہ کے بعد اس ریٹ کے اوپر سٹیبل رہیں گی اس کو چھوڑے آپ تیل کی قیمت پر آجیں تیل کی قیمت ہمارے ملک کے اندر آج سے تین مہینے پہلے کیا تھی تین مہینے کے بعد کیا ہے اور اس سے اگلے تین مہینوں کے بعد کیا ہوگی چلے اس چیز کو چھوڑے آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹریز کے اندر آپ آجیں تین ماہ پہلے گاڑیوں کی قیمت کیا تھی تین ماہ کے بعد گاڑیوں کی قیمت کیا ہے آنے والے تین دنوں کے تین مہینوں کے بعد گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی تو یہ سیاستدان اور یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی لوگ اسی طرح آتے اور جاتے رہیں گے پاکستان کے اندر اس ایک دوسری کو پر ملبہ ڈال کریں گے اب نگران حکومت کیا کرے گی نگران حکومت اپنی بہتر کوشش کرے گی کہ ڈالر کو کنٹرول کیا جائے لیکن چیزیں ان کے بس سے باہر ہیں آپ نے سٹینڈ بائی معادہ کیا ہے ایرنجمنٹ کے ساتھ کہ ہم ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑیں گے اور پی ڈی ایم حکومت اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی گرس سے ملین ڈالرز گری مارکٹ میں پھینک کر گئی ہے اور بہت سارے لوگ ہمیں کریٹیسائز کر رہے تھے بھئی پاکستان کے جو سٹیٹ بینکز خواہ رہے ہیں اس کے پاس تو اتنے ڈالرز نہیں ہیں تو حکومت ایسا کام کیوں کرے گی حکومت اس وجہ سے کر رہی چلیں آگے چلتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ ڈی ویلویشن کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا ڈی ویلویشن میں یہ ہوگا جو آئی ایم ایپ کی ریپورٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایپ اور فوربس نے ریپورٹ کی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل ہے پرو پاکستان ٹوڈے وہاں پر بھی آپ کو بہت سار اسی پریڈکشنز بینے گی تین سو سترہ سے تین سو چالیس تک اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے نگران حکومت کے ذمہ یہ چیز ڈالی جائے گی اور یہ کیا سرائیاں درست ثابت ہوئیں گے نگران حکومت کے قیام کے شروع میں ہی آپ دیکھیں تو ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکٹوں میں ڈالر بے کابو ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر تین روپے تیرہ پیسے اضافہ سے دو سو چورانوے روپے تری سٹھ پیسے کی سطح پر ہے اور اسی طرح اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی ڈالر تین روپے اضافہ سے تین سو تین روپے کا ہو چکا ہے جو کہ تین سو سترہ تین سو چالیس تک جانے کے باتیں ہو رہی ہیں اب ذرہ مبادلہ کے کم ہوتے زخائر بیرون مقیم پاکستانیوں کی ریمیٹنس میں سلانہ بنیاد پر انیس فیصد کی کمی اور امپورٹ ضروریات کے دباؤ کے باعث انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ تو آئی ٹی کو فروغ دیا ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ ہی لوگوں کو ایڈوکیشنل انوائرمنٹ دیا ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ ہی لوگوں کو ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز بنا کر دیئے بھئی جتنا زیادہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز بنیں گے دیفینیٹلی اتنی آپ کی زیادہ عوام اویر ہوگی اور کون چاہتا ہے کہ مجھے آج کل کے دور میں کون سا ایسا پاگل ہوگا جو چاہے گا کہ ہماری آنے والی حکومت کے دور میں پاکستانی عوام شاور میں آجائیں اور شاور میں آتے لوگ اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے اور اپنی تمام تر رسپونسیبیلیٹی سے اور اپنی تمام تر ڈیزائرز اور اپنی تمام تر خواہشات سے آویر ہو جائے تو پاکستان کے اندر بیرونے ملک پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر تمام تر حالات کے پیشے نظر ان تمام تر حالات سے آویر ہیں اور وہ ریسپونسیبل ہیں اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ نہیں کرے بھائی آٹھ سے نو لاکھ بندہ سکلڈ پرسن آپ کے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ بینرز لگواری ہے کہ ملک چھوڑ کر نہ جاؤ بھائی کیوں ملک چھوڑ کر نہ جائیں لوگ پاکستان کے اندر لوگوں کو چاہیے اچھا روزگار پاکستان کے اندر چاہیے لوگوں کو ٹیکس فری زون انوارمنٹ فور بزنس پرپس تو کیا ہم ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کریں ہم گرین انیشیئیٹیو زراد کے اوپر فاکس کرے ہیں ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو بڑا پرموٹ کرنا ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جب آپ عملی طور پر یہ چیزیں کریں گے تب پاکستان آگے جائے گا اوپن مارکٹ میں بیرونے ملک جامعات میں عالی تلیم کے حضور کے لیے نتنے بھی ہمارے طلبہ جا رہے ہیں ان کی فیسے اور وہ تمام تر چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر کی طلب بڑھ چکی ہے جو ڈالر کے مقابلے میں اوپن ریٹ میں بھی اضافے کا باعث بن رہی ہے اور مزید پاکستان کے مہارین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں چند ماہ کی ممکنہ تخیر کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے کرچ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچانے کے اندیے سے ڈالر کی قدر میں طلب اور رست کی بنیاد پر کمی پیشی کا روجفان جاری رہے گا لیکن یہ کمی پیشی نہیں رہے گی یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا اب مارکٹ میں ملکی زارے مبادلہ کے محدود زخائر اور معاشی مستقبل سے متعلق غیر یقینی کیفیت عمومی سطح پر ڈالر کی اہمیت بڑھا رہی ہے جو روپے کی قدر کو غیر مستحقم کر رہی ہے اور مزید کرے گی اور پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ڈالر تین سو چالیس اور تین سو سترہ روپے کو ٹچ کرنے والا ہے تو مزید اس طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے جوڑے رہے پاکستان انڈورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تب کے لیے اللہ حافظ